مجھے یہ بتاتے ہوئے سباپتی مہدے گرب محسوس ہو رہا ہے کہ بھارتی سیناؤں نے ان سبھی چنوٹیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا ہے سباپتی مہدے ہماری سیناؤں نے اس بار بھی یہ ستابت کر کے دکھایا ہے کہ بھارت کی سمپرہتا یا مخندتا کی رکشہ کرنے میں یہ ستدائیو ہر چنوٹی سے لڑنے کے لیے تطپر ہیں اور انورت کر رہے ہیں سباپتی مہدے پیچھلے برز میں نے اس ستدن کو اوگت کر آیا تھا یہ لیسی کے آس پاس اس ترن لڈاک میں کئی فریکشن ایریاز بن گئے ہیں چین نے بڑی سنخیانے سیناؤں یا گوڑا بارود آج بھی یہ لیسی کے آس پاس تطھا اس کے پیچھے اپنے چھتروں میں اکٹھا کر لیا ہے ہمارے سستر سیناؤں دوارہ بھی بھارت کی سرکشہ کی درشتی سے ایڈی کوئے تطھا ایفیکٹیب کاؤنٹر ڈپلائیمنٹ بھی کیے گئے ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے سباپتی مہدے گرب محسوس ہو رہا ہے کہ بھارتی سیناؤں نے ان سبھی چنوٹیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا ہے سباپتی مہدے تطھا اپنے چوری اور بہادری کا پریشے سینگانگتوں کے ساؤتھ یا نارت بینک پر دیا ہے سامری کی درشتی سے مہتپون کئی شتروں کو چنہت کر ہماری سینائیں کئی پہاڑیوں کے اوپر تطھا ہمارے درشتکون سے اپیوکت ان شتروں پر بھی موجود ہیں بھارتی سینائیں اتینت بہادری سے لدباک کی اونچی درگم پہاڑیوں تطھا کئی میٹر برف کے بیش میں بھی سیماؤں کی رکشہ کرتے ہوئے اڈگ ہیں اور اسی کارن ہمارا ایج بنا ہوا ہے سباپتی مہدے ہماری سیناؤں نے اس بار بھی یہ ستابت کر کے دکھایا ہے کہ بھارت کی سمپروتہ یا مخندتہ کی رکشہ کرنے میں یہ ستدائیو ہر چنوٹی سے لڑنے کے لیے تطفر ہیں اور انورت کر رہے ہیں سباپتی مہدے پچھلے ورثے ملٹری اینڈ ڈیپلومیٹک لیبل پر چین کے ساتھ ہمارا سنبند بنا رہا ہے اس باتچیت میں ہم نے چین کو یہ بتایا ہے کہ تین صدحانتوں کے آدھار پر ہم اس سمسیہ کا سمادھان چاہتے ہیں دونوں پکشوں دوارہ یلیشی کو مانا جائے اور اس کا آدھر کیا جائے دوسرا کسی بھی پکش دوارہ یونی لیٹرلی اسٹیٹس کو بدلنے کا پریاس نہ کیا جائے تیسرا سبھی سمجھوتوں کا دونوں پکشوں دوارہ پونڈ روپ سے پالن کیا جائے سباپتی مہدے فرکشن شہطروں میں ڈس انگیجمنٹ کے لیے بھارت کا احمد ہے کہ 2020 کی فارورڈ ڈپلائمنٹ جو ایک دوسرے کے بہت نجدیک ہیں وہ دور ہو جائیں اور دونوں سے نہ آئیں واپس اپنی اپنی ستھائی یا ماننے چوکیوں پر واپس لوگی سباپتی مہدے بات چیت کے لیے ہماری اسٹریٹیجی تطھا اپروچ مانی پردھان منتری جی کے اس ڈشاندر دیشت پر آدھاریت ہے کہ ہم اپنی ایک انچ جمین بھی کسی اور کو نہیں لینے ہمارے جنہ سنکلپ کا ہی اصل ہے کہ ہم سمجھوتے کی اسٹھتی پر پہنچ گئے ہیں ان ڈشاندر دیشتوں کے درستگل ستمبر 2020 سے لگاتار ملٹری اینڈ ڈپلیمیٹک لیبل پر دونوں پکشوں میں کئی بار بات چیت ہوئی ہے کہ اس ڈسنگیجمنٹ کا میوشلی ایکشپٹیبل طریقہ نکالا جائے ابھی تک سینئر کمانڈرز کے اسٹر پر نو راؤنڈز کی بات چیت ہو چکی ہے راجلہی کے اسٹر پر بھی ومسیسی یعنی ورکنگ میکنیزم فار کنسلٹیشن اینڈ کوارڈنیشن آف انڈیا چائنہ بارڈر افیر کے تحت بھی بیٹھنے ہوتی رہی ہیں تباپتی مہدے مجھے صدن کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس ایک پروش تصا سسٹینڈ ٹاکس کے فلسورو چین کے ساتھ پینگانگ لیک کے نارت یا ساؤتھ بینک پر ڈسنگیجمنٹ کا سمجھوتا ہو گیا ہے اور اس بات پر بھی تباپتی مہدے اس بات پر بھی سحمت ہو گئی ہے کہ پینگانگ لیک سے پور پینگانگ لیک سے پور ڈسنگیجمنٹ کہ فارٹی ایٹ آورز کے اندر سینئر کمانڈر سستر کی بات چیت ہو تو تھا باقی بچے ہوئے مدوں پر بھی حل نکالا جائے اب تک کی بات چیت کے بعد چین بھی ڈیس کی سمپروتا کی رکشہ کے ہمارے شنکلپ سے پوری طرح اور اچھی طرح آگت ہے ہماری یہ بھی اپیکشہ ہے چین دوارہ ہمارے ساتھ بل کر بچے ہوئے مدوں کو حل کرنے کا پوری گمبیرتا کے ساتھ پریاس کیا جائے گا ہوں کہ میرے ساتھ سمپون صدن ہماری آرڈ فورسز کی اس بیشم یا بھیشن پریشت کی بھیشن برفواری کی پریشتیوں میں بھی شور اور بیرتا کی پردرسن کی بھوری بھوری پرسندہ کرے اور سباپتی مہدے سباپتی مہدے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن سہیدوں کے شوری اور پراکرم کی نیو پر یہ ڈس انگیجمنٹ آلہاری تھے انہیں تیس صدائی یادرہ کے گاہتا ہوا پتی مہدے